موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں اس نے میرے جادہ حسین کی زیارت کی اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دے سامنے سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا مولا ایک مقبول حج اور ایک بار کرولا جانا امام انہوں نے کہا سات حجوں کا ثواب اس کا سات حج اور ایک بار کرولا امام انہوں نے کہا ستر حجوں کا ثواب اس کا ستر حج اور ایک بار کرولا امام انہوں نے کہا سات ہزار حجوں کا ثواب اس نے کہا سات ہزار حج اور ایک بار تیرے جد کی زیانت امام نے فرمایا ستر ہزار حجوں کا ثواب مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے اب بھی وہ بندہ دوبارہ اٹھ کے سوال کرنے لگا تھا امام کا چپ ہو کے زمین میں بیٹھ جا کہیں دنیا حج پہ جانا سوڑی نہ دیں اب سوال نہ کرنا کہیں دنیا شوق زیارت میں مر ہی نہ جانا حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے پی چلے اب وہاں گھر رہ گیا روح کربلا چلے گئے جو چپ بیٹھے ان کے لئے دلیل دینے لگاؤں مکہ مکرمہ ہے معلہ نہیں بادشاہ حسین جوانے ایک عرش معلہ ایک کربلا معلہ میرا مولا تمہیں کریم کے شہر لے کے جائے امام حسین کی ذریع پر سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اس نے اللہ کے زیادہ اب سطر کہوں پنگالی میں اگر قدر ہو یہ نانے کی محراج تھی کہ وہ وہاں گیا یہ نوازے کی محراج ہے کہ وہ یہاں ہے کیونکہ قانون اس نے بنایا تھا کہ ہمیشہ محبوب جاتا ہے یہ اس کا محبوب تھا اسے وہاں جانا پڑا وہ اس کا محبوب ہے خدا نے صرف گھر دکھانے کے لئے امیر بلائے خدا نے کہا میرے شہر آنا ہے تو شرط ہے امیر ہو تو آنا جب اللہ نہیں بول سکا قرآن ممبر پہ لے آئے حج کا دعوت نامہ نکالو اللہ نے صحبہ استطاعت کو بلایا بابا جی مستطی کو بلایا مکروز کو نہیں بلایا مزدور کو نہیں بلایا ذمہ داری والے کو نہیں بلایا صرف امیر بلایا خدا نے کہا امیر ہو میرے شہر آو قریب سہم گیا امیر تو مکہ چلے جائیں گے ہم کہاں جائیں گے حسین کے کرم نے انگڑائی لی حسین کو تو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس حسین کرے امیر مکہ کو چل پڑے غریب کربلا کو چل پڑے خدا نے امیروں سے کہا میرے شہر آو میں پسلے گناہ ماف کروں گا حسین نے کہا میرے گھر آو میں اگلے بھی ماف کروں گا جہاں امیر گئے خدا نے کہا سوچ کے آنا بھوکا بھی رہنا بڑے گا پیاسا بھی رہنا بڑے گا موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو بیمار ہے تو بیہوش بھی ہو سکتا ہے تو پاؤں کے نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے یہ سوچ کے میرے گھر آنا لوگ سہم گئے حسین کے کرم نے اگڑائی لی حسین نے کہا تو تین کروڑ میں بھی آ تجھے کھانا حسین دے گا تجھے پانی حسین دے گا تیرا خیال حسین رکھے گا جتنے عزدار بیٹے ہو حاجی حج کر کے واپس آئیں زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہوگی چالیس نہیں تو پنتالیس لاکھ سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہر حاجی سے علافہ کعبہ کو چھوہا وہ کہے گا ایک بار حجرِ اسود کا بوسہ لیا نہیں جا سکا ہر دیبرائی کے قدموں کے نشان چومے گیا تھا رش بہت تھا ہر ایک محروم واپس آئے گا لے میرا ممبر پہ وعدہ ہے تین کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے گا ٹانگو سے مزور بندے سے پوچھو تُو نے حسین کی زنی کو چھوڑا وہ کہے گا جیسا میں نے سلام کیا ایک بھی محروم کربلا سے نہیں آیا میں نے خود امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے ایک عالم دین کو درس دیتے ہوئے ان سے جملہ سنا ان کی زبان سے وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتے ہیں آج بھی حسین اپنے گھر میں غریب بلا رہا حسین نے کہا کوئی شرط نہیں گناہگار ہے آجا میں ماف کروں گا غریب ہے آجا میں کردہ واپس کروں گا تو پھر بھی نہ جا سکا تو حسین نے کہا تیرے لیے کرم اور سستہ کرتا ہوں تو میرے شہر نہیں آسکا چلنا میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا دیتا ہوں میں کوئی قصر شبیر بناوں گا میں کوئی قصر علی اکبر بناوں گا میں کوئی جبیر اونو محمد بناوں گا میں تیری گلیوں میں اپنے گھر بناوں گا حسین نے کہا پھر ایسے کرنا تو اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر آ جایا کرنا میں اپنے شہر سے نکل کے اپنے گھر آ جایا کروں گا تھوڑی دیر دونوں وہ کٹھے رہیں گے تو مجھے اپنے درد سنایا کرنا میں تجھے اپنے درد سناوں گا حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرہ اور میرا رشتہ تم میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا نہ تیرے بیٹوں کے جنازے یہ ہے کریم کا مومن سے رشتہ گزر گئی اید کر لی مسلمانوں نے دکھ یہی رول آ گیا جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا وہاں خوشی کر لی جہاں محمد کا بیٹا تیرہ زربوں سے زباہ ہو گیا سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا جب اسماعیل لیٹ گئے حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا وہ اللہ حکم واپس لے لے گا مجھ سے کہہ دے گا ابراہیم صرف تیرا عشق دیکھنا تھا لے آیا بیٹا کر لی میں نے قبول قربانی اب بیٹا لے کے واپس لے جا ابراہیم انتظار کرتا رہا حکم پروردگار نہ آیا ابراہیم نے بیٹا زمین پہ لٹا دیا اسے اب رحم آ جائے گا لیکن وہ بھی امتحان لینے پہ تلع ہوا تھا حکم پھر بھی نہ آیا ابراہیم نے بیٹے کے پاؤں میں رس ہی باندھی کہ شاید اس کیفیت کو وہ برداز نہ کرے اس نے پھر بھی پیغام نہ پھیجا ابراہیم نے آنکھوں پہ رمال باندھ لیا شاید اسے اب تل سا جائے اس نے پھر بھی پیغام نہ پھیجا ابراہیم نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا گردن پہ چھوڑی چلائی ابراہیم نے تڑپ کے بٹی کھولی دیکھا اس میں اکتھر کھڑا ہے جانور تڑپ رہا ہے ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان مکمل ہو گیا تو میں اڑ جا خلیل ہے آشک نہیں تو خلیل ہے آشک نہیں ابراہیم نے یوں بیٹے کو پکڑ گا میرے اللہ باپ ہو کے چھوڑی چلاتا آواز پروردگار انتظار کر ایسا باپ بھی دکھاؤں گا ابراہیم نے کہا کوئی باپ بھی ہو اور بیٹے کو تڑپنا بھی دیکھیں آوازہ ابراہیم فیمے لہجے میں بات کر دکھاؤں گا ابراہیم انتظار کرتا جو بتا ماتل کیلئے کیسے آیا ہے ادھر اکبر کی آوازہ بابا میرے چگر میں برشی کا پھل ہے حسین کی آوازہ اجازہ دے بھی کالو اکبر کی آوازہ ہی ایسے نہیں پہلے دادا ابراہیم بولا دادا اسماعیل بولا حسین نے کھٹنا گربلا کی ریز پر رکھا حسین نے پرشی پہ ہاں ڈالا صرف پرشی نہیں آئی اکبر کا جگر بہر آیا ابراہیم کی آواز آئی اوٹ اسماعیل واپس چلیں یہ اور ہے ہاں ڈالا ہے اواز تھوڑی تیز دیں تھوڑی آواز دیں چل واپس چلیں یہ اور ہے رکھ بلما کے سروں پہ پران اسماعیل واپس آئے ماں نے صرف چھوڑی کا نشان دیکھا تین دن میں حاضرہ مر گئی تین دن اسماعیل کی ماں نے پانی نہیں پیا رو رو کے ابراہیم سے کہتی ہے اگر چھوڑی چل جاتی تو کیا ہوتا اگر میرے بیٹے کی گردر کر جاتی تو کیا ہوتا ابراہیم کی آواز ہی حاضرہ ایک وقت آئے گا ادھر کربلا کے ٹینے پہ حاضرہ دیکھ رہی تھی جب حسین کی دین بہنے سر پہ قرار رکھے قاتل سے کہہ رہی تھی آئیستہ چلاوا تین دن کا پیاس گر گئی حاضرہ کہنے گئی واہ علی کی بیٹی تیرے سفر کے سفر کے ہو گئی مسلمانوں کی عید لوگوں نے مزاک بھی اڑھایا میری قوم کے بچوں کا اور تم شیعہیت کیوں نہیں مناتے میرا سلام اس شیعہ پچے کو جس نے گلی میں کھڑے ہوکے کہا ہم نہیں مناتے ہماری لاہور والی بھی بھی اجڑے گئی میرا سلام ان بیٹیوں پہ جنہوں نے باپ سے اس عید پہ جوڑیاں نہیں مانگیں جنہوں نے باپ سے نیا لباس نہیں مانگا اگر باپ نے بیٹی کا دن رکھنے کے لیے کہہ بھی دیا بیٹا تجھے کپڑے لے دو شیعہ قوم کی بچوں نے ہاتھ بانگا بابا میں نے تو عید والے دن مئیلس میں جانا ہے میں نے تو بی بی کی جوڑی کا ماتم یہ وہ محبت ہے جسے آل محمد قبول کرتے دنیا خوشیاں منا رہی تھی میری قوم کا ماتمی ماتم کی حالت میں تھا مسلمانوں نے مسلم کا سر کاٹ کے عید کی پردیس میں بیٹے لے کے گیا تھا بیٹوں کے ساتھ بلکل تنہا رہ گیا میں نے کتاب سے روایت پڑی ہے جنابے مسلم ایک دروازے پہ رکھے سامنے سے ایک شخص آیا مسلم کی آواز ہے کس کا کلمہ پڑتا ہے اسے کا مدینے والے محمد کا فرما ہے محمد کی شریعت یاد ہے اسے کا یاد ہے مسلم کی آواز ہے یتیموں کے حقوق یاد ہے اسے کا یاد ہے مسافر کے حقوق یاد ہے اسے کا یاد ہے مسلم کی آواز ہے میں مسافر بھی ہوں میرے کچھ حقوق بھی ہیں میں تجھے اسے مدینے والے محمد کا آسطہ دے کے عیدہ ہوں یہ میرا بڑا بیجا ہے یہ میرا چھوٹا بیجا ہے اتنا کہنا تو مسلمان ڈر گیا در قدر پردیزی مجھے بیٹی نہ دینا نیا گورنر آ گیا ہے ہر کسی کے گھر میں تلاشیاں جا رہی ہیں مسلم رو کے قدر پیٹے کھا نہ لے کے جا اتنی دیر تک ہاتھ پکڑ لے جب تک میں گلی کا موڑ نہ مڑھ لوں جب میں گلی کا موڑ مڑھ لوں پھر انہیں چھوڑ دینا وہ رو کے قدر پھر کہا جائیں گے رو کے مسلم آدھائی پھر یہ جانے ان کی پکیے والی مانج پھر یہ جانے کتابیں کہتی ہیں تفصیلات کا وقت نہیں رہا ایسا لڑا ہے یہ علی کا شیر زخمی بھی تھا بھوکا اور پیاسا بھی تھا کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں اکیلا تلواریں نکال گئے کوفے کے لوگ گھروں میں سہم کے بیٹھ گئے مسلم کا گریبان پھٹا ہوا ہے پاہ میں نہ لین نہیں سر پہ امامہ نہیں تلوار نکال کے کوفے کی گلیوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا کوفے کی گلیوں میں گزر رہا ہے آخر کمینوں نے کہا یہ حاشمی ہیں یہ دھوکے سے مارے جاتے ہیں انہوں نے کوفے کے گلی میں گڑا کھو دا آگے سے حملہ کیا مسلم کا پاؤں پیچھے جانا تھا مسلم گڑے میں گرے رکھ میرے سر پہ گلان جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مانا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مانا جس کے ہاتھ میں دلوار تھا اس نے دلوار مانی مجھے عزت زہرہ کی قسم ہے اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا آج میرا اکبر ہوتا آج میرا سجاد ہوتا زخمی مسلم کو اٹھا ہے مسلم کو اٹھا کے ہاتھوں میں باندھی رسی ہیں مسلم کی گردن میں رسی ہیں میں وہ حالت نہیں پڑھ سکتا جو کتابوں میں لکھی ہے ملاؤن کے دربار میں لکھے گئے مسلم کھڑے اس ملاؤنے کا مجھے سلام کر امیر کہہ کے مسلم کی آوازیں میرا امیر کائنات میں صرف بطول کا بیٹا ہے یہ جملہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا اس سے پہتر بھی یہ مجلسوں میں پڑھا جا چکا ہے جنابہ مسلم نے کہا کہ میرا امیر تو نہیں میرا امیر ہے بطول کا بیٹا حسین تھے منزل سوک پہ یہ ملاؤن تخت سے نیچے اترا اس نے قریب آکے قیدی مسلم ہاتھوں میں رسی ہیں گردن میں رسی ہیں اس بے غیرتیں سامنے کھڑا ہوگا اب دوبارہ کہے مجھے سلام کیوں نہیں کیا مسلم کی آوازیں میرا امیر صرف زہنہ کا بیٹا ہے میں غلط پڑھو بیوی کا مجھے بنو اس نے دائیں ہاتھ اٹھایا اس نے مسلم کے چہرے میں دمچہ مارا ادھر عباس گھوڑے کی زید سے گرا روک اللہ ہے مولا پتا کر مسلم کو خیر ہے حسین کی آواز ہے یہ غازی کیا ہوا غازی روک گئے دیں میرا چگر پھٹ رہا ہے مولا مجھے ذرا بھی تنا دکھا میرا مسلم کہاں ہے حسین روک گئے عباس باتا کر اگر میں دکھاؤں گا تو سبر کرے گا عباس کی آواز ہے یہ تو دکھا میں سبر کروں گا حسین کی آواز ہے میری دو گلیوں کے درمیان دیکھے عباس دونوں ہاتھ کمر پر رکھے روک گئے لگا مولا کسرِ حمالہ کی شطح ہے کئی غریب مصافر ہے اس کے عبرو کتے ہوئے ہیں اس کے ہونٹ کتے ہوئے ہیں حسین کی آواز ہے یہ عباس پہچان یہ کون ہے روک گئے ہیں مولا کئی میری لکیہ تو نہیں ہوجڑ گئے مولا کئی میری لکیہ تو نہیں ہوجڑ گئے ہاں عباس یہ میرا مسلم ہے آخری سبرہ کہنے لگا مسلم کا نام آنا تھا عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پر رکھے رکھے گا تجھے تیری ماں کا واسطہ ایک بار مجھے کوفے پہنچا حسین روک گئے کرے گا گیا روک گئے پردیس میں چنازہ کون اٹھائے گا پردیس میں لاش کون اٹھائے گا حسین کی آواز ہے یہاں وزرہ زمین میں دیکھ عباس کی آواز ہے اگلیہ ہٹھا لے ایک کالے پر کے والی بی بی کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہیں اے کوئی میرا قریب دفنا دو اے کوئی میرا سفیل دفنا